رستہ دکھا دے یا خدا ایک ایسی اندیری قلی میں قیدن جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا آپ میری بھائی کی زندگی کی جتنی بھی قیمت لکھتے ہیں میں ادا کرنے کے لئے تیار یہ الزام ہے مجھ پر یقین کرو دینا نا مت لو میرا اپنی گندی سبان سے میری غلطی تھی جو میں نے تم پر یقین کیا مجھے شروع سے ہی اپنے بھائی کا کیس خود ہینڈر کرنا چاہیے تھا تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے وہ اتنی بڑی مسیبت میں بھاساو ہے دیکھو میں نہیں جانتا تمہارے شک کی وجہ ہے تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا میری نیت میں کوئی خوٹ نہیں ہے بس 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 کر دو بس کر دو اپنے یہ جھوٹ اور مکاریوں کا پلندہ اگر میں مقتول کی فیملی سے خود مل کر نہیں آئی ہوتی تو تم مجھے ابھی دکھ میں وقوف بنا رہے ہوتے وہاں پہ تو کوئی ذکر نہیں تھا نہ قصاص کا نہ کسی مافی نامے کا تم ان سے بات کیے بغیر انہیں اعتبار میں لیے بغیر تم نے واسس اعتراف جرم کروا لیا تم اسی وقت نکلو میرے گھر سے نکل جاؤ اگر تم یہاں سے نہیں نکلے نا تو میں کمپنی فراڈ کے الزام میں پولیس سے تمہیں اریسٹ کروا لوں گی کیٹ آؤٹ گٹ آؤٹ عدیلہ دیکھو وہ نکلو یہاں سے ابھی کتنا اچھا موقع تھا ہماری زندگی سبر سکتی تھی کم از کم دس پندرہ کروڑ تو وہ عورت ہمیں دے ہی دیتی اپنے بھائی کی جان کے بکلے لوہ رکھرے قدر کی منوس ہے وہ اچھے خاص ہی ہماری زندگی کو گرہن لگا دی ہے اس نے منوس ہے منوس تم اپنے ہواسوں میں ہو کے نہیں ہو میرے بھائی کے فون سے تم اپنے نصیب پت لوگی کیا برا ہو جاتا اچھے بتاؤ کیا بھولتا اس میں تمہیں پتا ہے تین بھی تو اجازت دیتا ہے نا جان کے بدلے مال لینے کی تو پھر کیا بھورا تھا اور اس نے جان بھوچ کی تو ہماری بھائی کو قتلنے کیا کیا ہو جاتا اگر ہم اس بیچارے کو معاف کر دیتے نصیب سے نہ کچھ مل رات میں کیوں بھوکا جانے دیں ہاتھ سے تم اپنے ہوش میں نہیں ہو یہ بات تم نے میرے سامنے تو کر لی مگر بھول کے بھی امی کے سامنے مت کرنا میں تو نہیں بولوں گی لیکن مجھے لگتا ہے تمہیں امی سے ضرور بات کرنی چاہیے تم تم پاگل ہو گئی تم یہ میرے بارے میں جو سوچنا ہے تم سوچو اس یہ سوچو نا اگر وہ دس پندرہ کروڑ ہمارے ہاتھ آ جائے ہماری زندگی سبھر جائے گی دانسا گھر ہوگا آلی شاہن گاڑی آکر چاہ کر ہمارے آگے پیچھے ہوں گے نواب ہو مالی زندگی ہوگی رات کو ہم خواب دیکھیں گے صبح ہم کی تابیر ہو جائے گی لیکن ایک بات میں بتا رہی ہیں یہ کیٹرنگ کا کامنا ہم گھر سے نہیں کریں گے میں تو بڑا سا ریسٹران کھولوں گی اور ایک بہت اچھا سا شیف رکھوں گی تاکہ اس ممہوس قدر سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے تم بس سیٹ بن کے بیٹھ جانا پیسے کی ریل پیل ہوگی سجاد لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ امران بھائی چھوٹ بول رہا تھا اس وکیل کے ساتھ مل کر دھوکہ دیا اس نے ہوں سے بزنس اور دولت کی لالچ نے اس نے میرے بھائی کی زندگی دہوں میں لگا دیا انہوں محسن نے کبھی اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہو رہی تھی بلکہ اس کی اوقات سے زیادہ اسے محبت اور عزت دی تھی اور اس نے اس نے میرے بھائی کی زندگی کا خیال بھی نہیں کیا محسن کی صورت میں وہ حسین کا سانت نکھ وقت میں کیا عجیب چیز ہے بہت سے لوگوں کے چہروں سے نکاب اتار دیتا ہے سب سے میرا بھائی جیل میک ہے ہماری تو زندگی بتل گئی ہے یہ تمہارا احسان ہے کہ تم اتنا کچھ ہونے کے باوچھول واپس ہوگی کم از کم امیل کے دو تو سکتا ہے ورنہ عمران کی اصلیے جاننے کے بعد تمہیں دیواروں سے سب ٹکراتی رہی تھی اچھی لالچیسہ نہیں لگوں گا کہ امی سے کہوں گا کہ میرے سگے بھائی کا خون بہا لے لیں اور ایکسے زیادہ ڈار مجھے یہ ہے کہ یا امی سے ناراض ناؤں அம்மான் ناراض ہو جائیں گے ابھی تو تم ہمار بھائی کا کاروبار سمال رہے ہیں سارا پیسہ ہمارے ہاتھوں میں لیکن اصل مالکین تو قدر ہے نا سوچھو کہ اس نے سر اٹھا لیا سارا پیسہ تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے گا اور تم کچھ خلات نہیں کرے تم ایک انسان کو اس کی زندگی بخش رہے ہو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا اس کے عوض ہم نے پیسے ملیں گے ہماری نسلے سے بھر جائیں گی اسے ایک کام کر دو اما کو رازی کر لو قدر کو منانا بالکل مشکل نہیں ہے وہ دیکھو نا ہمار بھائی اپنی ساری زندگی نٹا بھی دیتے نا تو اتنی دولت کا پی نہیں کم آ سکتے تھے جبھی ان کی موت کے بعد ہمیں مل رہی ہے ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی کر لو نان ماں سے باؤ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا کیسا راستہ دریاب جو تو کچھ نظر نہیں آن جس بھائی کو میں نے اپنے بچوں کی طرح پا لیا اسے ہر قدم موت کی طرف بڑھتے میں دیکھ کر اسے نہیں پا رہی ہے میں جانتی ہوئی یہ وقت آپ کے لئے بہت مشکل ہے لیکن دو منٹ کے لئے سوچیں واسے کی ساری امیدیں آپ سے جڑی ہیں خواہ کر آپ ہی اسی طرح حمد ہار جائیں گی تو ان کی حمد کون بڑھائے گا ہمت بڑھانے کی بات کے رئی ہے کچھ میں تو اتنی جورت بھی نہیں ہے کہ میں واسے کے سامنے جا سکتا امران میں تو اس کاول بھی نہیں چھوڑا کہ میں اپنے بھائی سے نظر بھی مٹا سکتا میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں لیکن ادیلا پاچی اس وقت ہم دونوں کو صرف اور صرف واسے کا سوچنا ہے کہ ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کو اس مشکل وقت سے باہر نکال سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ فارغ ہو کر ہماری فائل اسٹیڈی کر لینا ہاں ہم لوگ ایک گھنٹے میں آتے ہیں اچھا ٹھیک خدا حافظ اب ایک گھنٹے بعد بلایا اس نے اب شجاد بہت قابل وکیل ہے اب انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا اس مشکل کا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے تنسے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکتا نہیں اس میں شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے یہ پریشانی ہماری بھی ہے بس سب دعا کریں کہ اللہ سب خیر کریں آپ کی انہوں پھر کیا کہتے ہو شجاد میرے داماد کو رہائی مر جائے گی نا سچ کہوں تو نہ ہونے کے برابر چانسز ہیں کیونکہ ملزم کے اقبال جرم کے بعد جرہ کی کوئی گنجائش نہیں بچتی اور واسے اپنا جرم قبول کر چکا ہے لیکن انکل وہ تو ایک سازش تھی واسے سے دھوکہ دے کر اقبال جرم کروایا گیا ہے میں مانتا ہوں دوریا بیٹا مگر قانون شواہد اور ثبوت مانتا ہے جو کہ واسے کے اس وقت خلاف ہیں آپ کے قانون میں کوئی تو راستہ ہوگا نا جس سے میرے بھائی کی جان بچے ایک راستہ ہے خون بہا اگر مقتول کے ورسہ سے واسے کو معافی دلوا دی جائے تو یہ بات ممکن ہے ادروائز کوئی چانس نہیں ہے اور ہاں ایک اہم بات عدالت کے فیصلے کے بعد نظر سانی کی اپیل دائر کرنے کے لیے دس روز کا وقت ہوتا ہے اگر ان دس روز میں مقتول کے ورسہ سے معاملات تیہ ہو گئے تو تو ٹھیک ہے ورنہ واسے کے بچنے کے کوئی چانس نہیں موسیقی 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 وہ لڑکی کیوں نہیں واسے کو معاف کر دیتا میں آپ کی بات بھی سمجھتی ہوں لیکن آپ تھوڑی دیر کیلئے اس لڑکی کی نظر سے سوچیں واسے کی وجہ سے اس کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے ہاں شاید واسے نے جو کیا غلط ہی سے کیا لیکن اس سے تو اس کا شوہر سنگیا ہے اس کا سائبان تو میں بھر بھائی کے لئے تیار ہوں وہ جو چاہے گی میں اسے دینے کے لئے تیار ہوں عدیلہ باجی ہر چیز کا مدابہ پیسوں سے نہیں کیا جا سکتا حاصل طور پر ایک انسان کی جان کا تو کیا کروں کیا کروں ہونے دوں واسے کو بھانس نہیں ہم ہر ممکن کوشش کریں گے آکیوپر والے کے ہاتھ میں لیکن ہمیں اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے بندے کے ہاتھ میں یہی بہتر ہوتا ہے چلیں بیٹا چلیں چلیں اتنا ٹائم ہو گیا عدیلہ باجی ابھی تک کیوں نہیں آئیں انہیں تو آج میری معافی کے لئے اس لڑکی کے گھر والوں سے ملنے جانا تھا اور پھر انہوں نے تو مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا دوریہ اور دورے فشاہ کو ساتھ لانے کا کوئی ہے بھئی کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے آپ سر سر آو بہی کیا بات ہے سر وہ وقت پوچھنا تھا مجھے ابھی کچھ دن باقی ہے تمہاری زندگی کے جتنا جی سکتے ہو نا جی لو نہیں میں وہ وقت کا نہیں گھڑی میں وقت کا پوچھ رہا ہوں گھڑی میں وقت جانے کر تم نے کونسا دفتر جانا ہے سر 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 سی بھک ماں میری بہن نے ملنے آنا تھا مجھ سے کمسی دیر ہو گیا اس لیے تائیں جانا چاہ رہا تھا شام کے چار بج رہے ہیں بھی چار بج گیا کتنے کھیل کھیلے کتنی سازش ہے کی تو کہیں جا کر مجھے میرے ارمان پورے ہوتے نظر آ رہے تھے مگر اس حورت نے میرے خواب چکنا چور کر دیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تم تو مجھ سے بات ہی مت کرو اگر تم نے یہ کیس اتنا لمبا نہ کھیچا ہوتا تو وہ واسے فاسی پر لٹک چکا ہوتا اور میں واسے انٹرپرائزز کا مالک ہوتا اگر تمہاری سشتی کی وجہ سے میرا پورا بھانگا پھوٹ گیا عمران صاحب شاید آپ بھول رہے ہیں عدالت آپ کی یا میری مرضی سے نہیں بلکہ ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں چلتی ہے پر ویسے بھی میری آپ کے ڈیل فاسر کو فانسی چڑھانے کے لیے دو کروڑ روپے کی ہوئی تھی اور آپ آپ نے اب تک کیا مجھے دیا ہے ایک کروڑ روپے وہ بھی ٹوڑ توڑ کے تم نے اس عورت کو گھر میں گھسنے ہی کیوں دیا دروازے سے ہی واپس کیوں نہیں بھیج دیا کہ سجاد بھائی اسے لے کر آئے تھے میں تو اسے جانتی بھی نہیں سچ بتاؤں تو مجھے نہیں پتاتا اس عورت کا یہاں نے کے مقصد کیا تھا مجھے تمہاری باتوں سے شک ہو رہا ہے کیسا شک تم بتا رہی تھی نا کہ وہ عورت تیاری تھی کہ ان کے وکیل سے خون بہا کا ماملہ تیار ہوا ہے ہم تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دیور نے تم لوگوں کے پیٹ پیچھے کوئی سودہ تیار کر لیا ہو برنا وہ عورت اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولے گی آج کل کے دور میں کسی کے ایمان کا بھروسہ نہ آہ نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا ہے سو سکتا ہے ویسے بھی آپی سجاد بھائی تو ہم مات سے بہت محبت کرتے تھے اور پھر پھر انہی کی بچہ سے تو فاطل کو سزا ہوئی ہے اگر تمہیں اتنا یقین ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرا شک خلط خیر چھوو ان باتوں کو مجھے پتاو کہ تمہاری عدت ختم ہوئی ہے تم نے آگے کا کچھ سوچ ہے مجھے تمہیں ایک خبر بھی سنائیں کیسی خبر شارک کو دبائی میں نوکری مل گئی ہے اور ہم لوگ انگلے ہفتے ہی دبائی شیفٹ ہو رہے ہیں مجھے پھر انگلے ہفتے 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 ہیں مجھے پھر انگلے ہفتے 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 ہیں آپ نہیں آرہی ہیں کیا ہمارے ساتھ تم جاؤ دورفشہ کو لے کے واسے انتظار کر رہا ہو پھرنا آپ کیوں نہیں آرہی ہیں مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں واسے کا سامنا کرسکوں اس کے سامنے جاؤں گی تو بالکل ٹوٹ جاؤں گی تم جاؤ ٹھیک ہے جیسے آپ کو بہتر لگے ہیں بھائی تم جانتی ہو صبح سے تم دونوں کا انتظار کر رہا تھے جب تمہیں دیر ہوئی تو مجھے لگا شاید میری سزا کے سن کو تمہارا پھر نے تمہیں روپ دیا عدیلہ باجی نے بھی تمہارے ساتھ آنا تھی نا کہیں گو کیا بات ہے بتاؤں مجھے مارے ساتھ کیوں نہیں آئے باجی تو آپ خلص سمجھ رہے ہیں عدیلہ باجی ہی ہمیں یہاں لے کر آئیں پھر وہ کہا ہے ان سے ملنے یہاں کیوں نہیں آئے شاید ان کے اندر آپ کا سامنا کرنے کی حمد نہیں ہے ہاں سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے شاید سیلی ایک خود باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ہم دونوں کو یہاں آپ سے ملنے بھیج دیا سمجھ نہیں پا رہا تم کیا کھیلی ہو ایک گن میں ایسا کیا ہو گیا کہ باجی میرا سامنا نہیں کر پا رہا آپ کے ساتھ فہد بڑی سازش ہوئی ہے عمران بھائی اور آپ کے وکیل نے مل کر آپ کو دھوکہ دیا ہے ایک امید تھی کہ کہ میری بہن سے بے کا آواز کے پاس لے پر ہے شارک بہت سالوں سے اس نوکری کے لیے کوشش کر رہے تھے تھب جہاں کہ یہ نوکری ملی ہے اور تم پریشان نہ تو آپ کا دور پہلے جیسا تھوڑی ہے جدید دور ہے تمہیں جب بھی میری یاد آئے گی ہم ویڈیو کال پر بات کریں گے اور میں نے شارک سے بات کر لی ہے اگر ممکن ہوا تو کبھی کبھی ہم تمہیں بھی اپنے ساتھ دوبائی لے جائیں گے ہم چی اب تو تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے نا میں ہی ہی اچھا میں نکلتی ہوں چانے سے پہلے میل کر جاؤں گی ہم باپی باپی کیا اس کی چاہت ہے جو بیتا ہے لمحا اس سے تھا بلوں میں ٹوٹے ہوئے رل کو بھارا بلوں یہ بہت چاہت ہے چاہت ہے چاہت ہے چاہت ہے چاہت ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس پوزیشن اور دولت کا مجھے اتنا نواز تھا ایک دن وہی میرے مقت پہ سبق بنے گی کیا ہو جاتا ہے امران بھی اگر مجھے دھوکہ دینے میرا پھروسہ توڑنے سے پہلے یہ ایک آر مجھ سے سب کچھ مان لیتے ہیں کمس کم آج میری مہا چیزی بہن کو میرا سامنا کرنے درشت میں تک ہی تو آپنا ہوئی فاصل میں جانتی ہو اب کچھ بھی آسان نہیں ہوگا لیکن آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو اس مشکل سے باہر نکالنے کے لیے مجھے جس حد تک بھی جانا پڑا میں جاؤں گی تمہارے ساتھ تھا تب بھی تمہارے لیے آسماش آج اندر ہوں میں بھی تمہارے لیے آسماش یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے یہ وقت انہی باتوں کا ہے یہ وقت انہی باتوں کا ہے ٹھیک ہے تم چاہت اپنا ذاستہ لے کر سکتی ہو جو تم سے کوئی قرآن نہیں ہوگا میں یہاں واپس پلٹنے کے لئے نہیں آئی ہوں یہ بات الکل سچ ہے کہ آپ سے شادی میں نے آپ کی دولت اور آپ کی حیثیت دیکھ کر کی تھی پھر اس کے بعد دل سے قبول کیا ہے آپ کو کہ ہر اچھے برے وقت میں ساتھ دینے کا احد کی ہے شکایتیں کم نہیں ہیں آپ سے اس وقت یہ سب سے زیادہ اہم میری بیٹی اس کے باپ کی زندگی ہے صرف اپنی آنا کی تسکین کے لئے اس سے اس کے باپ کا سایا نہیں چھین سکتے اس لئے آپ کو میرے لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں اس وقت آپ کے ساتھ اپنی مرضی اپنی خوشی سے یہاں ہوں کیا ہو کہ تجھے کیا کچھ ساتھا تمعلوم نہیں ہے مجھے لیکن یہ جنگ ہمیں آخری سانس تک لڑھنی ہے پھر پھر انشاءاللہ اللہ معاف بھی کرے گا اور ہماری مدد بھی کرے گا موسیقی 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 ستارہ جی ایمن بھابری کو اٹھا دیا وہ تو پہلے سے ہی جاگ رہی تھی تو آپ نے بتا دیا دوپہری کی آرڈر کا راشن لانے جی کہا تھا میں نے لیکن وہ تو مجھ پہ بھڑک پڑی کیوں خدا جانے بھابی میں نے تو صرف اتنا ہی بولنا تھا کہ وہ مجھ پہ بھڑک گئی پھر سے کوئی بحث کی ہوگی تم نے جی نہیں بھابی آپ چاہیں تو قسم لیلیں میں نے تو بس آپ کا پیغام دیا تھا اور وہ مجھ پہ بھڑک کری مجھ سے کہنے لگیں کہ جا کر اس بورچن سے کہو مجھے تمہارے اس بیکار سے کھانا پکانے کے کاروبار میں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے اب جو کرنا ہے خود کرو اب ہم تمہارے ساتھ نہیں اور سجاد بھئی کہاں تھی بیٹھے تھے وہ بیوی کے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑے انہوں نے کچھ نہیں کہا نہیں وہ تو خاموشی بیٹھے تھے سجاد سجاد کتا چلی گئی اپنے کمرے میں سونے کے لیے اممہ بھی اپنے کمرے میں بلکل اکی ہوئی ہے تو اگر اممہ کمرے میں کھیلی ہے تو ہمیں ان سے کیا کامی ہے کیا مطلب ہے تینی لمبی چوڑی تکریر کی ہے میں نے سب بھول گیا کیا دیکھو مجھے تو نا اس معاملے سے دوری رہو مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اس وقت اممی کے کمرے میں جاؤں اور زنیل سجاد میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا ٹھیک ہے لیکن مجھے نا اس میں مجھ سے نہیں ہو رہا میں کیا کروں میں اممی کے کمرے میں جا کے اس وقت ان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے بیٹے کے خون کا سودا کر لیں میں نہیں کر سکتا یہ مجھ سے نہیں ہو رہا میں ہوں رہا تم سے اگر تمہارے اندر اممہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے نا تو میں اممہ سے جا کے خود بات کرتی ہوں بات سنو میری تم پاگل ہو گئی ہو ہوں گئی ہو پاگل اپنے بیٹے کے نصیب کو صدھارنے کے لیے اگر یہ سب کرنا پڑے گا میں کروں گی اگر تمہیں لگتا یہ سب نہ کر کے تم اکلمندی کر رہے ہو تو مجھے تنا کلمند نہیں ہونا میں اممہ کے پاس جاؤں گی ان سے بات کروں گی کسی بھی حد تک مجھے جانا ہوگا میں جاؤں گی تو میرا ساتھ دو یا نہ دو مجھے پہ پانی اممہ اممی جاگ رہی ہیں آپ ہاں ہاں جاگ رہی ہوں آجو سجاد نے کچھ بات کرنی تھی ہاں بتاؤ کیا بات کرنی تم چھوڑو وہ اممہ سجاد نے نا دیلا میڈم کے مطاللے کچھ بات کرنی تھی ہاں بولو کیا بات کرنی امی وہ میں نے نا کیا ہو گیا ہے اپنی ماں سے کوئی اس طرح گھپراتا اور ہچکش آتا ہے ڈڈڑرو مک بولو نا امی وہ میں نا بہت سوچا اس بارے میں کہ جو ادیلا میڈم کہہ رہی ہیں نا ہم اسے مان لیتے ہیں ہم آپ کا خون باہر لے لیتے ہیں اور قاتل کو معاف کر دیتے ہیں تم اپنے حواس میں تو ہو ارے کوئی نشا بشا تو نہیں کر لیا تم نے ارے امی میں نشا کیوں کروں ماں تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو آپ تو اس طرح ناراض ہو رہی ہیں جیسے سجاد نے کوئی بہت ہی بڑا گناہ کرنے کو کہہ دیا اس بات کی تو قانون اور مذہب بھی اجازت دیتا ہے تو کیا برائی ہے اگر ہم نے اسے معاف کر دیا تو پنتر اپنی بکواس سب جانتی ہوں میں یہ پٹی بھی تم نے پڑھائی ہوگی اسے نہیں امی نہیں یہ ایمن نے گلس بھی نکا یہ تو میرا فیصلہ ہے وہ تو کونوں فیصلہ کرنے والے ابھی میں زندہ ہوں ایسا کبھی ممکن نہیں ہے جو تم چاہ رہے ہو خدا غارت کرے اس بے غیرت کو جنہوں نے میرے بے قصور جبان جان بیٹے کو مار ڈالا جس نے میری معصوم ہستی کھیلتی بہو کو بیوا کر دیا تمہیں اس بیرہم سے ہمدردی ہو رہی ہے اپنے سگے بھائی کے خون کا سودا کرنا چاہتے ہو تم میں اپنے بیٹے کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کروں گی مجھے اپنے بیٹے کی موت کے بدلے اس کے موت درکھنی ہے مجھے اپنے بیٹے کے خون کا پتلا لینا ہے جب وہ ظالم سولی چڑھے گا تم ہی جا کر میری ممتہ کے کلیجے کو تھنڈ پڑھیں گی اب آپ زیادتی کر رہی ہیں ہم ماد بھائی کا قتلک حادثہ تھا نہ کہ اس آدمی کی دشمنی جس کی جان کی دشمن آپ بن رہی ہے ہموشہ داؤں اور تمہیں اس معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں بلکہ تم تو نکلو میرے کامیر سے کیوں حق نہیں ہے میرا میں بھی اس گر کا فردو اور اگر قسمت ہمارا نصیب سوارا چاہتی ہے تو کیوں بدلہ لینے پر تل گئی ہیں آپ اچھا تو اب آئی نا دل کی بات تمہاری زبان پر بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں تمہاری لالچی فطرت کو اچھا اگر اپنے مستقبل کی فکر کرنا لالچ ہے تو ٹھیک ہے ہوں میں لالچی اب ایمن چلو یہاں سے یہ جنہی نہیں جانا یہ تو اپنی عادی سے زیادہ زندگی گزار چکی ہے یہ مسئلہ ہماری زندگی اور ہمارے آنے والے کل کا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا اس کو پھانسی ہو جائے گی وہ مر جائے گا ہم آدھ بھائی واپس آ جائیں گے نہیں وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے اور اگر وہ جی گیا تو کیا ہوگا ہماری زندگی سنبر جائے گی یہ بھی تو آپ کا بیٹا یہاں کھڑا ہے اس کی زندگی سنبر جائے گی ہمارا بیٹا اس کا مستقبل سنبر جائے گا کیوں نہیں سمجھاتی اتنی سی بات آپ کو اس کی فکر کرنا چھوڑ دے جو مر گیا اس کی فکر کریں جو زندہ ہے ایک بات میری یاد رکھے گا اگر آپ نے اپنا فیصلہ نہیں بتلا تو ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے رہیے گا اپنی چہیتی بہو کے ساتھ موسیقی